اب بات کر لیتے ہیں کچھ براداباد اسٹیشن کی تاریخ کے بارے میں بھی اس بارے میں جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ماضی میں تقریباً 160 سال پہلے سفر کرنا پڑے گا موسیقی اسلام علیکم ویورز جسی جورو سلمان فیصل امید کرتا ہوں کہ آپ سب ویورز خیریت و آفیس سے ہوں گے ویورز آج کا ویلوگ ہے کراچی سے 107 کلومیٹر دور واقعہ ایک ویران جنگل و بیابان سہرہ کے بیچ واقعہ ایک تن تن ہاں اپنے محاص پر پچھلے 160 سالوں سے ڈٹے ہوئے اہم ذمہ داریاں نباتے ہوئے ایک آپریشل ریلوے سٹیشن براداباد پر کی گئی فل ڈے ریل فیننگ اور وہ بھی اپنی ٹیم فیصل نیمان بھائی اور احسن نونی خان کے ساتھ براداباد ریلوے سٹیشن تک پہنچنے کا آسان رستہ بزریا ریل گاڑی ہے یہاں دو ٹرینوں شاہ لطیف ایکسپریس اور بولان میل کے سٹاپ ہیں بولان میل فلحال سسپنڈ ہے جبکہ دوسرا رستہ بائی روڈ کچھے پکے رستوں سے بزریا موٹر سیکل یہاں پہنچنا ہے جو کہ بہت مشکل کام ہے خیر ہم نے آپشن نمبر ون کا انتخاب کیا یعنی ریل گاڑی اور اسی مقصد کے لیے ہم بروز ہفتہ پچیس فروری سن دوہزار تیس کو مختلف سب اسٹیشن پر وارد ہوئے میں اور فیصل بھائی پہنچے ڈگروڈ جنکشن ریلوے سٹیشن پر جبکہ ایسن نونی خان نازل ہوئے ملی ریسٹیشن پر ویورز یاد رہے کہ کراچی سے برادہ باد پہنچنے کی روداد کا ویلوگ میں آلیڈی پبلش کر چکا ہوں کہ جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو ویورز آئیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آج کا دن برادہ باد کے نام کرتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں برادہ باد ریلوے سٹیشن اور ہماری گاڑی یعنی 151 اب شاہ لطیف ایکسپریس بھی روانہ ہو چکی ہے جو اب شام کو چھے بجے 152 ڈاؤن شاہ لطیف ایکسپریس بن کر آئے گی تو چلیے ویورز سٹے ویدھ اس جو بیورز اس ور موجود ہیں ہم برادہ باد ریلوے سٹیشن پہ اور ٹیم پیشنیٹ ٹیور کی چیف ایڈمین سلمان فیسر شاہ اور ہمارے سارے نونی خان موجود ہیں اس ورد آئیے ان سے ملگات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس ورد وہ جی شاہ صاحب السلام علیکم علیکم ویلکم ٹو برادہ باد بسکر بہت سوڑا بہت سوڑا سوڑا اور اس کی شاہوں میں ہم تو کھڑے میں اور پہ گھرمی اس سے لے رہی کیونکہ ٹرین کے اندھا تھوڑی سردی تھی تو یہ بھارا گیا اپنے سوڑا گھرمی میں لے لیں پہ اس کے بعد اپنے بیورس کر کے دکھائیں گے بہت مزہ آ رہا ہے بھی برادہ باد ریلی سیشن پہنچے ہیں ٹائم و ایس وقت صبح دس بچ کے پہ دیس منٹ اور شاہ لطیف ایکس ٹویس یہاں سے روانہ ہوگی ہے میں شام میں اسی شاہ لطیف ایکس ٹویس میں جانا ہے واپس اور ہم پورا دن بھرپور ریل فیننگ کریں گے یہاں پر اور فارس سیکشن کریں گے ضرور ضرور انشاءاللہ چلیں پھر؟ بلکل چلیں لوگر آپ نے مزہ چلیے تو پھر چلیں ٹائم و ایس وقت صبح دس بچ کے ترتالیس منٹ ہم موجود ہیں برادہ باد اور یہ آج کا پہلا ایکشن ایک اب کنٹینرٹ ٹرین جی ایو فورٹی نائن زیرو تری فائی اس کو لیڈ کر رہا ہے اور یہ سلو سپیڈ میں پاس ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے نکلی ہے ون ففٹی ون اب شاہ لطیف ایکس پریس دس بین یا روکنے کے بعد کنٹینرٹ ٹرین روانہ ہو چکیے برادہ باد ریڈویسٹیشن سے دس بین یا روانہ ہو چکیے بلاد ٹرین روانہ ہو چکیے موسیقی موسیقی ر惜 موسیقی رقع موسیقی موسیقی ویورز اب ہوا ہے بریک فاسٹ ٹائم اور بریک فاسٹ میں ہمارے پاس سٹول پراتے ہیں جو کہ فیصل بھائی لے کر آئے ہیں آئیے ناشتہ شروع کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ سارے پراتے احسن نونی خانی منڈیا ہیں موسیقی 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 اگر آپ نے یہ دیکھا رہی لیکن میں ہلتا دن کا رکس نہیں کیا مجھے بڑا اچھا لگا تھا رکس کرتے میں اس کا ٹھکا 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 ابھی شام تک یہاں پر ہیں بہت سی ٹرینیں آئیں گے بہت سی ٹرینیں آئیں گے انجوائے کریں گے اور سب کو ہم لوگ ریسیف کریں گے وی برز یہ جا رہی ہے اب کور ہوپر ٹرین یہ کور ہوپر ٹرین اس کو گرادہ باد ریلویڈ سیشن پہنچی تھی جب ہم 34 ڈاؤن پارڈ بزنس ایکسپریس کو کور کر رہے تھے اور یہ گاڑی تقریباً پانچ پوئنٹ ہو گرادہ باد ریلویڈ سیشن پر اٹھنے کے بعد ربانہ ہو چکی ہے آگے کے لئے ریلویڈ سیشن پر اٹھنے کے لئے ریلویڈ سیشن پر اٹھنے کے لئے ویسا کریں کیسا ایکشن تھا یہ ویورز براداباد ریلوے سیشن سے تھوڑا آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو دیکھ کر من میں خواہش جاگے کہ اس پہاڑی پر سے ریل فیننگ کرتے ہیں اور ہم اس وقت چلے جا رہے ہیں پہاڑی کی طرف یاد رہے کہ اس پہاڑی پر ریل فیننگ کا ویلوگ الگ سے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس ویلوگ کے ایکشنز ہم نے موبائل کیمرہ سے شوٹ کیے تھے کہ جبکہ یہ سین ہم نے گو پرو سے فلمائے ہیں اس پہاڑی پر سریل فیننگ کا سن کر نونی خان دیوانے اور جذباتی ہو چکے ہیں آئے دیکھتے ہیں نونی خان کیا بتیا رہے ہیں ناظرین کے براداباد آج میں یہاں سے بھی سوچا بھی نہیں ہے سوچتی تو ویسے بھی نہیں گئے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس پر سگون سفر میں اور پر سگون علاقے میں اور یہ جو اس وقت سناٹا ہے آپ لوگوں کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں اور کتنی مہدت کرتے ہیں یہ والے سلمان بھائی اور جو کبرش کر رہے ہیں اس وقت فیصل بھائی یقین مانے کہ آپ انتہا سے زیادہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی یہی سوچیں گے یار اتنے کوئی سکون کا ایریا ہے براداباد کے اس وقت کوئی بھائیں بن گیا ہوں میں آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہے کہ میں کیسے ایریا پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم آپ لوگوں کے لیے یہاں پر آگے کتنی محنت کرتے ہیں اسی لیے آپ ہم لوگوں کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں یہ ہماری محنت ہوتی ہے میں آپ کو باقی ادھا واقعی دکھاتا ہوں کہ یہ واقعی جنگل ہے اور یہ آپ سامنے اس جنگل کے جھانیاں دیکھ لیں اور جس پیڑ کو میں خاص طور پر دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جنگل ہے بیسے تو اور میں اس سامنے والے پیڑ کی بات کر رہا ہوں یہ جنگل پھول کانٹو والا درخت میں قریب سے جاگے اسی پچھے بھی لوں گا آپ کے لئے پاوس کر رہا ہوں یہ دہی ویورس یہ وہ جھاڑ ہے وہ پیڑ جو میرے خاص طور پر دیکھیں کے لئے آئے ہوں اور میں اپنے دوستوں سے کتنی دور آگیا ہوں ہوں سلمان بھائی یہ سلمان بھائی ہمارے چھوٹی کو چڑتے ہوئے یہ آپ دیکھیں کہ یہ مینس ہے سمل کر راستہ آپ کو سامنے ٹریک نظر آرہا ہوگا پیچھے جنگل نظر آرہا ہے سارا یہ سامنے برادابر ریل بی سٹیشن اور یہ وینڈ ٹرمائن وینڈ ٹرمائن وینڈ ٹرمائن یہ پہاڑی جو ہے کم سے کم جو ٹیلہ ہے پہاڑی تو نہیں کہیں گے ہم اس کو ٹیلہ کہیں گے سران بھائی اس کا کتنی ہائٹ کیوں پر ہے اندازت ہم اپنے ویورس کو بتاتے چلیں ہم کتنا ہونچا آئیں چالیس فٹ ہو گئی یہ دیکھیں بھی بہت ہم چالیس فٹ اس ٹیلے پر پہنچے ہیں اور بڑے کیکر کے درختوں کے بیچ سے نکلتے پہ پہنچے ہیں سلمان بھائی اس وقت تھوڑی سی سانس لے رہے ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ تھوڑا سا آج ٹائٹ پوزیشن رہے ہیں تھکے تھکے بھی لگے لیکن صوبہ کس سے اٹھے ہوئے آپ نے ناشتہ کیا ہے ناشتہ بلکل شکل فیسر بھائی آج چلیے وہ سکسٹی ڈاؤن آرہی اس کو کور کرتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے لاؤر سے کراچی کے درمین چلنے والی سکسٹی ڈاؤن کراچی ایکسپریس اور اس وقت برادہ بات ریلویس ٹیشن کے نیر ہم لوگ ایک چوٹی پر موجود ہیں اور وہاں کا یہ نظارہ ہے اور وہاں کا نظارہ ہے کہ جوانبید ہے شکس اور وہاں کا نظارہ اور وہاں ہے نظارہ یہاں ہمانی کریں تو ہمانی کریں موسیقی دیکھیں جناب اس ٹیلے کا معاینا کرتے ہوئے ہمارے حیثن ساپ کچھ اس ٹیٹان کے بارے میں اس کی تاریف میں کچھ کہیں گے کیا کہتے ہیں حیثن؟ یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے میں فیصل بھائی یہ بلکل مرشائیں ہوئے ہیں یہ نہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ان کا یہ حال ہے کیونکہ اس ایریے میں پانی نہیں ہے بلکہ نہ ممکن ہے یہاں پر قدرتی پانی یہاں بارش ہوتی ہے جب ہی یہ کھل کھلا جاتے ہیں اور نکھڑ جاتے ہیں یہ سارے پودے یہ دیکھیں چاروں طرف پانی کی بہنتہاں گمی ہے اور اس میں ویرانہ ہے سنناٹہ ہے چاروں طرف اور ہم بھی ہیں اس سنناٹہ ویرانہ میں اور اس میں آپ کو دکھا رہے ہیں ویورس آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں یہاں پر آپ کے لیے ویرانہ اور سنناٹہ میں چل کر تو یہ تنا لمبا کیوں چل رہے ہیں آپ مجھے بتائیں گے یہ ہم اپنے ویورس کو یہ بتاتے میں چلتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہماری محنت کہاں کہاں ہم جا کے اس وقت بنا رہے ہیں اور سلمان بھائی کی ورکنگ مہنس فیصل بھائی کی اس وقت سونسان جگہ اور چنگل میں کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہم نے آج تک نہیں سوچا تھا آنے کے لیے ہمیشہ سفر میں گزر جائے کرتے ہیں شکریہ شکریہ بہت بہت آپ کا تو رحمان بابا آنے ماری ہے جی بیوز اس وقت ہوا ہے گیارہ بچ کے ستاون منٹ اور کراچی سے پشاوہ کے درمیان چلنے والی رحمان بابا ایکسپریس آرہی ہے فورٹی سیون اپ رحمان بابا ایکسپریس ایچ جی ایم یو تھرٹی کے ساتھ آرہی ہے لوکوموٹیف قریب آتا ہے تو میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں ایچ جی ایم یو تھرٹی موسیقی 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 رہیں گے تو ایسی مزے کریں گے. واہ سرما مہ باہ. آئیے اب اس تیرے سے نیچے چلیں. چلیے ویورز نیچے چلتے ہیں. آیا ہے. ایسا ہی جزبان سے وہاں مجھے گے. ہمیں وہاں کوئی مرد. ہمیں وہاں کوئی مرد. ہمیں وہاں کوئی مرد. ہمیں وہاں کوئی مرد. ویورز اب ہم پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں. اگر آپ کراچی سے ہیدر آباد کی جانب سفر کریں تو آپ کو دھابیجی سے آگے تین ایسے اہم آپریشن ریلوے سٹیشنز ملتے ہیں جو کہ آبادی سے کوسو دور واقعہ ہیں جن کے نام مرن پٹھانے براد آباد اور میٹنگ ریلوے سٹیشن ہے اور آپ کا بھائی ان تینوں ریلوے سٹیشنز کا ٹرپ کر چکا ہے اور وہاں پر بھرپور ریل فیننگ سے بھی انجوائے کر چکا ہے ان اسٹیشنز پر بزریا روڈ پہنچنا انتہائی دشمار گزار ہے میں نے میٹن ریلوے سٹیشن اور براد آباد کا سفر تو بزریا شاہ لطیف ایکسپیس کیا تھا کہ جبکہ رن پٹھانی بزریا سڑک گئے تھے اور بہت مشکلات سے بھرا اور ایڈونچر سے بھرپور جننی تھا رن پٹھانی ریلوے سٹیشن کا آپ کو اس رن پٹھانی ٹرپ کے ویلوگس ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ویورز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی طرح ہمارا پروگرام ایک ایبینڈنڈ ریلوے سٹیشن لطیف چانگ پر بھی ریل فیننگ کا ہے جو کہ جھمپیر اور میٹنگ ریلوے سٹیشن کے بیچ باقی ہے ارادہ یہی ہے کہ پہلے میٹنگ ریلوے سٹیشن جائیں گے اور وہاں سے بزریا موٹر سائیکل لطیف چانگ ریلوے سٹیشن پر جا کر بھرپور ریل فیننگ سے انجوائے کریں گے ویورز یا کسی محلگاڑی کی آواز لگ رہی ہے براد آباد ریلوے سٹیشن پر اور آئی تنگ کہ یہ براد آباد ریلوے سٹیشن پر رک گئی ہے اور یہ پکڈنڈی ہے جس پر ہم سفر کر کے براد آباد ریلوے سٹیشن پہنچیں گے ویورز یہ ایک لائٹ لوکوموٹی موجود ہے براد آباد ریلوے سٹیشن پر جی ایم یو تھرٹی فو سیون ون ایٹ آئی تنک اب خریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگوں کو کون سا ہے اب انگل بانگرو کاٹا نہیں چھیڑ دیو بھائی اس کا ٹائم ہوا ہے 12 بچ کے 12 منٹ اور یہ پیل سی لینے کے بعد جی ایم یو تھرٹی فور سیون تھری فائف رہوانہ ہو چکا ہے مراد آباد ریلوے سٹیشن سے مراد آباد ریلوے سٹیشن سے مراد آباد ریلوے سٹیشن سے مراد آباد 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 کریں نینی آمان 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 موسیقی موسیقی برادہ باد ریلوے سٹیشن کراچی سے 107 کلومیٹر مارکر پر واقع ہے یعنی یہ فاصلہ کماری ریلوے سٹیشن سے ہے یہ ایک ابینڈنٹ بیلڈنگ برادہ باد ریلوے سٹیشن کی اور اسام نے آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت برادہ باد ریلوے سٹیشن ایک ویرانے میں واقعہ خوبصورت اور دلکش ریلوے سٹیشن انتہائی صاف ستھ ریلوے سٹیشن ہے ویورز اب بات کر لیتے ہیں برادہ باد اسٹیشن کی تاریخ کے بارے میں بھی اس بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں تقریباً 160 سال پہلے سفر کرنا پڑے گا برادہ باد گوٹ اور اس کے اسٹیشن کی یہ کہانی یہاں کے مقامی نے ہمیں سنائی یہ گوٹ جس کا موجودہ نام برادہ باد ہے اس کا 160 سال پہلے نام جہاناباد تھا اور اس گوٹ کے سردار یعنی وڈیرے کا نام براد خان جاکرانی تھا وہ ایک منصف مجاز اور عوام دوست وڈیرہ تھا اور یہاں کی ریایہ میں وہ بہت مقبول اور معروف تھا اپنی عوام دوستی اور انصاف پسندی کی وجہ سے جب انگریز یہاں ریلوے رائنگ بچھا رہے تھے تو انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اسٹیشن بنانے کے لیے اور یہاں کے سردار براد خان جاکرانی نے انگریزوں کی اس حوالے سے بہت مدد کی اور خوب ساتھ دیا انگریزوں نے اس بات پر خوش ہو کر اس اسٹیشن کو براد خان کے نام سے منصوب کر دیا اور اس اسٹیشن کا نام برادہ باد ریلوے اسٹیشن رکھ دیا اور گوٹ کے جس کا نام جہاناباد تھا اس کا نام بھی تبدیل کر کے برادہ باد کر دیا تب سے یہ جگہ برادہ باد گوٹ اور اسٹیشن برادہ باد کہلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے اور ہمیشہ خوش و خرم رہتے تھے ان کی خوشحالی کی وجہ یہاں پر موجود میٹھے پانی کا کون تھا جس کے پانی سے ان کی فصلے سہراب ہوتی تھی اور ہر طرف چین سکون امن و شانتی تھی رفتہ رفتہ اس کونے کا پانی خوش کھونا شروع ہو گیا اور خوشحالی کے جگہ بدحالی نے لے لی زمینیں سوکنا شروع ہو گئیں اور یہاں کے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ تقریباً یہ پورا گوٹ پانی نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہوتا گیا اور اب یہ عالم ہے کہ موجودہ برادہ باد گوٹ میں صرف سات گھر آباد ہیں وہ بھی ریلوے سے منسلک ہونے کی وجہ سے اور وہ بڑی بے بسی کے عالم میں بارش کا جمع شدہ تالاب کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں وہ تالاب جہاں انسان اور جانور اکھٹے پانی پیتے ہیں آئیے آپ کو اس کوئیں کی سہر بھی کراتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جگہ آباد تھی اور اس کے خوشک ہو جانے کی وجہ سے یہ جگہ ویران ہو گئی ویورز یہ ہے برادہ بادر ایلوی سٹیشن کے نزدیک موجود کوہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے اس میں اور آپ کو پانی بھی نظر آ رہا ہے لیکن گندہ پانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برادہ بادر ایلوی سٹیشن کے نزدیک کوہ ہے وہ آپ کو بیلڈنگ اور ٹاور نظر آ رہا ہے وہ گبرادہ بادر ایلوی سٹیشن کا ویورز یہ جو سامنے آپ کو گھنی جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں جن کو موصوب فیصل بھائی جنگل کہہ رہے تھے یہاں پر دراصل پہاڑیاں ہوا کرتی تھی جہاں سے پتھر نکالے جاتے تھے اور وہ پتھر یہاں سے سابقہ مشرق پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش بھیجے جاتے تھے اور اس مقصد کے لئے یہاں پر دو مزید لوب لائنز بھی بچھائی گئی تھی اور یہاں پر ہر وقت فریڈ ٹرینز کی ایکٹیوٹیز جاری رہتی تھی اور یہ اسٹیشن ایک مصروف ترین اسٹیشن ہوا کرتا تھا یہاں پر آٹھٹ گھنڈے کی شفت میں تین تین اسٹیشن ماسٹرز کی ڈیوٹیاں لگا کرتی تھی اور بقول یہاں کے مقامی لوگوں کے کہ ان کو اپنا سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی بارحال جب سے پتھر لے جانے کا کام ختم ہوا تو یہ جگہ ایک ویران بیابان سنسان جنگل میں تبدیل ہو گئی چونکہ یہ اسٹیشن ویرانے میں واقع ہے یہاں پر ہشرات الارز کی بوتات ہے اس کے علاوہ جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں ہشرات الارز میں بچھو رینگنے والے جانوروں میں ساپ کہ جبکہ جنگلی جانوروں میں گو، نیولا، گیدر اور لومڈی نمائی ہیں ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موصوب فیصل بھائی اور ایسن نونی خان نے بھی برادہ بارٹ گوٹ کا ویزٹ کیا تھا اور وہاں گوٹ کے افراد سے ان کی باتچیت بھی ہوئی تھی مگر موصوب فیصل بھائی نے جذبات وہ باتچیت کی ویڈیو فاسٹ موڈ میں ریکارڈ کی جس کی وجہ سے ہم آپ کو گفتگی تو نہیں دکھا پائیں گے خیر آپ یہ ویڈیو سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مقامی افراد کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک قدیم اور تاریخی گوٹ ہے حکومت کو چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر سہولیات جیسے بجلی پانی گیس مہیا کرے اور یہاں پر موبائل تاور بھی لگوائے کیونکہ یہاں پر سگنل پرابلم ہے اور موبائل پر سگنل ہی نہیں آتے اور ان افراد کو فون کرنے کے لیے اسٹیشن کی نزدیک تاور پر جانا پڑتا ہے جہاں پر موبائل سگنل مل جاتے ہیں ویورز ہمارے بھی حکومت سے یہ مودبانہ گزارش ہے کہ یہ گوٹ ہمارے لیے ایک تاریخی ورثہ ہے اور اس ہسٹوریکل گوٹ کو بچانے کے لیے حکومت فل فور ضروری اقدامات کرے جی ویورز اس وقت ٹائم ہوئے دن کے ایک بچ کے چار منٹ اور برادہ بار ریل ویسٹیشن پر آنے والی ہے مارگلہ اور کراچی کے مابین چلنے والی سکس ڈاؤن گریل لائن ایکسپریس سکس ڈاؤن گریل لائن ایکسپریس مارگلہ اور کراچی کے مابین چلنے والی نائن زیرو پر آنے والی مارگلہ اور کراچی کے مابین چلنے والی سکس ڈاؤن گریل لائن ایکسپریس جس کے لیٹ پر تھا جی ویو فورٹین نائن زیرو پائی ون مارگلہ اور کراچی کے مابین چلنے والی ویویس ٹائی مویج باک شام کے تین بچھے اٹھائیس منٹ اور مہار ریلوی سٹیشن پر اپروچ کر رہی ہے بشاور اور قراشی کے مابین چلنے والی فورٹی ایٹ ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس جی دوستو فورٹی ایٹ ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس موسیقی ایٹ ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس جی شاہ جی کیسا ایکشن تھا یہ فورٹی ایٹ ڈاؤن کا ایٹ ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس ایٹ ڈی ایم یو کون سا تھا 8206 میں تو نہیں دیکھ سکا نمبر کیسی سپیڈ تھی میرے خیال ہے کوشن ہے یہاں سے اس نے سپیڈ کور کی اپنی جو بھی کی ہے اب باقی تو سلو آ رہی تھی کوشن اب دیکھتے ہیں یہاں سے اب سے کون سی آتی کمال گاڑی ہوگی یا پاکستان ایکس پیس ہوگی پاکستان کے چانسز ہیں احسن کا احسن احراب ہمارے جو ہیں وہ ارام پر ہوا رہے ہیں ارام خلقوش سر احسن نونی لیٹ رہے کیا بوڑا پا آگے میرے دوست میں آلے فیصل بھائی یہ بڑی زہدہ نی نالی تھی مجھے صبح سے ہم نکلے ہیں اپنے ویورس کے لیے اور اس میں بہت زیادہ نین کی خمار آگیا ہے میرے اندر تھوڑا سا ریسٹ کیا تھوڑا لیٹ تھا لیکن اپنے ویورس کے لیے کرنا مرتا ہے ریسٹ کیجئے ریسٹ کیجئے انرجی میں دے لیے دوارہ تھوڑی سی تینکیو ویورس آئیے برادر باد ریلویس سیشن کی بیڈلنگ کا شورٹ ریویو کراتے ہیں یہ دفتر ریسٹیشن ماسٹر یہ ہے مایکرو روم جس پر ٹالہ لگا ہوا ہے یہ ہے لیمپ روم یہ ہے ریلے روم یہ ہے جنریٹر روم یہ بھی ایک کمرہ ہے جس پر نام نہیں لکھا ہے یہ پرانا ابینڈنٹ ٹینک یہ بھی دو روم ہے جن پر نام نہیں لکھا ہے اور یہ بند ہے ریلویس سیشن ہے ٹین کیامت پر بجائے جانے والی گھنٹی یہ آپ نوٹس بوٹ دیکھ سکتے ہیں نوٹس بوٹ یہ ٹکٹ گھر جہاں مازی میں ٹکٹ دی جاتے رہوں گے یہ نوٹس بوٹ یہاں پر بینچز بھی رکھی ہوئی ہیں یہ بیک سائٹ پر ایک ابینڈنٹ بیلڈنگ برادہ باد ریلویس سیشن کی یہ کوارٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ سامنے چھوٹی سی مسجد آئیے ہم آپ کو تھوڑا آگے لیے چلتے ہیں برادہ باد کا ٹاور بیک سائٹ برادہ باد ریلویس سیشن کی خوبصورت ریلویس سیشن آئیے اوپر لیے چلتے ہیں آپ کو یہاں اسٹیشن ورکنگ آٹو بلوک سسٹم کے تحت ہوتی ہے جی احسن وی بتائیے آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں آگے برادہ باد اسٹیشن پر برادہ باد اسٹیشن میں میں نے آس صبح سے آیا بہتین کبھیج کریے سامنہ مریہ اور آپ لوگوں نے بہت مزا آیا اس خاص طور پر یہ پہاڑی یہ جو ٹیلہ ہے حمادر کاجی کے پہاڑی شنو سے بلتا ہوا صبح سے اس میں بہت انجوائی کیا لیکن اس انجوائی کے ساتھ جو مسنگ ہم آج سے ہوئی ہے جو ہم جن کو یاد کر رہے ہیں بھرکر طریقے سے اور مس بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے آتیب بھائی کے نام لوں گا جو ہمارے کا صبح آنا چاہ رہے تھے ان کی تربیت خراب ہو گئی اور ان کو رومیٹنگ ہو گئی جس کے باعث وہ نہیں آسکے مزل بھائی ٹھیک ہے لہذا تو اور جو میرے پیارے سے کاشی بھائی جو بہتین سبسکرائب جو بہت لائک کرتے ہیں اور میں بھی ان کو بہت لائک کرتا ہوں اور ان کو بہت مز کر رہا ہوں فائیم فمو جو میرا بہت پیارا دوست ہے جو کہ اس وقت اچھے چھے کبھنٹس دیتا ہے اور باقی دیگر اور بھی ہیں ان کے نام میں ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا فیصل بھائی آپ نے کسے انجوائے کیا میں نے الحمدللہ بہت زبزر کیونکہ میں اس ایٹواز ایٹموسفیر کے جو وہ مجھے پسند رہے سے جو آپ کو یہ پسند بہت پسند رہا ہے لیکن میرا سوال یہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریبی لوگوں میں میں نے آپ کے دو تین بہت دادی جن کے ساتھ میں جو بہت زیادہ آج کل بہت پلوس چل رہا ہوں لیکن فائیم اور جو میرے جو ویورز ہیں سب سے کاشیب بھائی وہ زیادہ میں ان کو مجھے رہا ہوں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ وہ چلے گئے دوبارہ اور فائیم فمو کو تو میں سے اکثر بیشتر کرتا ہوں آتیب بھائی جو میں دعام دواری پیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو جو نام لیے وہ تو مجھے آپ کے کسی مراسرے میں مراسر میں نظر نہیں آئے لیکن آپ کے قریبی لوگوں میں سے کون ہے جن کو آپ اور مس کر رہے ہیں مراسرے میں جو آپ نے ذکر کیا ہے مراسرے کی بات نہیں ہے آتیب بھائی آ رہے تھے ان کی طرف خرم ہو گئے اور کاشیب بھائی اور محمد شاہ میں بہت لائک کرتے ہیں اور شاہ بہت جلد وہ بھی آئیں گے بھائی فمو بھی آئے گا ٹھیک ہے کچھ مصروفیات کیسے نہیں آ پاس سکرے ہوں اور جو آپ کے مسنگ کرنے کی باتیں سب سے میں سالہ کو اپنے مس کرتے ہیں ان کے نام حامد اور نومی جان ہمارے جو بہت آتے تھے لیکن ان کی کچھ بہت زیادہ ہی مصروفیات ہو گئی اور اور ٹھیکر لوگ میں آپ کو میں آپ کو بھی نام بتا ہے اس وقت میں نہیں بتا سکتا ٹائم کی قلت کی ہو جائے فیصل یاکوب کو ہمیشہ فیصل بھائی رمضان آنے والے آپ کی وہی پکوڑ وہی سنوں سے آپ دوبارہ ریپیٹ کرو وہ کولڈنگ کے ساتھ آپ ضرور آئیے گا بہت انتظار کریں گا بگر آپ نہیں آئے گا ہم آپ کو پکڑ کے لے آئیں گے بھائی آپ نے سن لیا ہے بہت یہ آپ لوگوں سے نالہ ہیں ناراض ہیں یہ بہت فیتر سے کمی محسوس کر رہے ہیں آپ کی برادرباد ریلوے سٹیشن پر انہوں نے ایک میٹنگ آرینج کی تھی کھانے کا بندوبست کیا تھا ناشتے کا بندوبست انہوں نے کیا تھا وہ سب جو ہے آپ لوگوں کی نظر ہو گیا بھائی بلکل بلکل فیصل بھائی بلکل ویبرز اس وقت ٹائم ہوا ہے تین بچ کے اٹھاون منٹ اور سامنے سے آ رہی ہے کراچی اور آولپنڈی کے مہبین چلنے والی 45 پاکستان ایکسپریس یہ آپ کو اس کی لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی گوسل گرتی بھی گوسل گرتی بھی گوسل گرتی بھی جی یو فورٹیز کو لیٹ پر ہے نائے چیرو ہوں گے گوسل گرتی بھی موسیقی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کوشش کردی تھی میں لے کہ ایک لممک نے تو آگے نکلوں لیکن اس نے بہت فاس تھی پاکستان ایکسپرس تکاوارک تک سلنگ تو ویورس یہ تھی کراچی اور راولپنڈی کے مابین چلنے والی 45 وب پاکستان ایکسپرس یہ ہمارے پیارے دوست اسلام یہاں کے پوائنٹمن ہے پرادابادهلویس ٹیشن کے اسلام جی چائے بنا رہو جی چائے بنا رہے ہیں مہمان نوازی کرنی ہے سندھ کی ثقافت ہے اور یہ ہے کہ بھائیوں کا اعترام کرنا بہت ضروری ہے مہمانوں کا اور مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ مہمان کا دل خوش کریں گے تو اللہ کا دل خوش ہو جائے گا کیا بات بولی آپ نے اس وقت اسلام آپ نے دل خوش کر دیا جیسے آپ چائے منا رہے ہیں ویسے آپ نے دل خوش کر دیا مجھے لگ رہا ہے آپ چائے بہترین منا رہے ہیں اسلام یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے لکھڑیوں کو آگل گائی ہے کہ یہاں گیس نہیں آرہی ہے یا چولا مہمان سن یہاں گیس یہاں پہ ہڑی نہیں 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 تو ٹیلی کھانا بھی اسی پہ بناتا ہوں ٹی اسی پہ بناتا ہوں روٹیاں بھی بناتا ہوں جی ہاں ویسے تو اکثر اوقات جو ہم لوگ گھر سے لے کے آتے ہیں لیکن کمی کبھا ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر یہاں ہی بناتے ہیں وہ آٹے پہ پیڑے ہیں سب بند بس کیا ہے ہر چیز ہمار پہ یہاں ویلی بلو ہوتی ہے ہنڈی ہنڈی پہ بناتے ہیں مسائل سارے ہوتے ہیں جی جی ہی آئیل تیل یس یس کیا بات ہے یا ویسے زیادہ شوق سے کیا بناتا ہوں صحیح ایمانداری سے بتانا بریانی 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 بھی آپ یہی بنا لیتے ہیں بریانی کس چیز کی بناتے ہیں چکن بیف کرا 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 آجائی کرا آجائی سے لاہور تک کے لیے برادہ بار ریلوی شیشن پہ تروز کر رہی ہے جیو فورٹین نائن زیرو ون سکس کے ساتھ بہت خوبصورت رفتار کے ساتھ خوبصورت رفتار کے ساتھ توفانی سپیٹ کرا گروہ نے اپنا انداز ایسا ہی رکھا ہے جیسا ہے دوست یہ بتاؤ بریانی مجھے بہت پسند ہے آپ کس چیز کی بریانی تیار کرتے ہیں اثر میں ہم زیادہ تر جو بریانی یہاں پر بناتے ہیں وہ آلو مٹر کے اندر بناتے ہیں یہ ہے یہاں چکن صبح صبح ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو سٹی میں دکانیں کھلی بھی نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے نہیں مل سکتی ہمیں لیکن یہ ہے کہ آلو مٹر سبزی کی دکانیں کھلی بھی ہوتی ہیں پھر وہ ہم وہی پکڑ لیتے ہیں اگر آپ یہ چیز ہم نے بتاتے تو ہم آپ کو زندہ مرگا یہاں لے کر آتے اور یہاں زبا کرتے اور پھر آپ بریانی تیار کرتے کیا خیال تھا ہاں بالکل صحیح بات ہے چلو آج نہیں تو کل صحیح نیکس ٹائم انشاءاللہ انشاءاللہ جی دوستو چائے روش کریں پھر سلیئے پھر گریجیاں کی پیدا ہے پھر یہ برادہ باز علیوی سیشن کے سٹاک کی جانب سے شام کی چائے جی حسن کیا کہتے ہیں آسلام شام کی چائے اور اس کا مزہ شام کا دونوں سات اور یہاں کی خوبصورت ہوا انجوائے کرتے ہیں سلام یہ ہے اس کی ڈنڈی روٹی گیا واو سلام پہترین چائے سبر تس نو دوڑ پہترین اور وقت ہوا ہے پانچ بچ کے بائیس منٹ پانچ بچ کے بائیس منٹ اور آج ہمارے ایسن بھائی نے ایک پوائنٹ ریس کیا ہے کہ اگر ہم برادہ بات اپ ٹریک پہ آئیں تو اپ ٹریک پہ اس کی جو لوپ لائن ہے وہ اسٹیشن سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے اور اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے آنے سے پہلے پہلے مین لائن میں شامل ہو جاتی یعنی کہ لوپ لائن ختم ہو جاتی کیا کہتے ہیں ایسن اس بارے میں جی فیضل بھائی یہ بہت زبردست اس وقت برادہ بات پہ جو لوپ لائن آ کے پہلے ہی آ کے ختم ہو جانا ایک گوڈ سائن ہے ایک اسٹیشن کے لیے کیونکہ عمومن بیشتر جو ہے وہ لوپ لائن وہ اسٹیشن کے ساتھ آ کے اس کے ساتھ ساتھی ہوتی ہیں لیکن ادھر کی جو خاص بات ہے جو میں اپنے ویورس کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ خاص بات ہے کہ لوپ لائن پہلے ہی سٹیشن سے آ کے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے یا نہیں کہ ڈم ہو جاتی ہے اٹس میں دم ہو جاتی ہے مین لائن میں شامل ہو جاتی ہے یہ صرف اپ ٹریک پہ ہے ڈاؤن سائٹ پہ لوپ لائن دیکھیں وہ اس طرف ڈاؤن سائٹ پہ پلیٹ فارم کے ساتھ لوپ لائن چل رہی ہے بلکل اچھا اب سائٹ پہ یہ لوپ لائن ہے یہ دیکھیں ہاں میرے ساتھ یہ لوپ لائن ہے اور یہ شامل ہو رہی ہے پلیٹ فارم کے آغاز سے پہلے ہی مین لائن میں شامل ہو رہی ہے اور اسٹیشن سے کافی پہلے لوپ لائن چلو ہو جاتی ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا جی دوستو برادہ بار ریلوے اسٹیشن مارکر پہ ایک سو سات کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ہم اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہیں میں اصل میں لوپ لائن پہ آیا ہوں تو یہ ہے بیسیکلی لوپ لائن جو سٹیشن کا پلیٹ فارم شور ہونے سے پہلے ہی مین لائن میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ ایک عجیب عجیب سلسلہ ہے یہ ہے مین لائن یہ دیکھیں آگے جا کے اس میں شامل ہو رہی ہے اور شامل ہونے کے لئے بھی چینج اوور بنایا گیا ہے یہ چینج اوور ہے چینج اوور کانٹر سسٹم ختم کر دیتا ہے اب یہ مین لائن میں شامل ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دو لائنیں آ رہی ہیں ایک لوب لائن ہے یہ مین لائن ہے جس کے سینٹر میں کھڑا ہوں یہ اپ سیٹ کی مین لائن ہے جس میں شامل ہو رہی ہے لوب لائن اس کے بعد ہم کھلتے ہیں آپ کو ڈاؤن ٹریک کے اوور لے کے یہ پلیٹ فرم کا ڈاؤن ٹریک ہے چیکی جی ڈاؤن ٹریک کی لوب لائن یہ رہی برادہ باد ریلوے سٹیشن ڈاؤن ٹریک کی لوب لائن پلیٹ فرم کے ساتھ یہ یہ دیکھیں آپ ڈاؤن ٹریک کی لوب لائن اور سامنے برادہ باد ریلوے سٹیشن ڈاؤن ٹریک کی ٹریک کی ہمارے ٹریک فرم بس کچھ ہی ڈاؤن ٹریک کی بیزنس ایکسپریس برادہ بادری انویسٹیشن پیپرس پر ٹائم ہوئے چھ بچ کے دو منٹ اور سامنے سے آرہی ہے کراچی اور لاور کے مابین چلنے والی 33 پاک بزنس ایکسپریس دی دوستو پاک بزنس ایکسپریس زیٹ سی او تھرٹی کے ساتھ آرہی ہے موسیقی کراچی اور لاور کے مابین چلنے والی 33 پاک بزنس ایکسپریس جس کی لیٹ پر تھا بیجو 6319 اور بہت اچھی سپیڈ میں پاس کی ہے برادہ بادری انویسٹیشن زیٹ سی او تھرٹی 6319 کے ساتھ باک بزنس ایکسپریس ویورز برادہ بادری انویسٹیشن پر ہمارا آخری ایکشن تھا ون ففٹی ٹو ڈاؤن شالتیف ایکسپریس کے جس کی لیٹ پر تھا ایچ جی ایم جو تھرٹی آر ایٹ ٹو 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 اور اسی ٹرین میں سوار ہو کر ہم واپس کراچی آ گئے تھے اور آٹھ بچے ڈگ روڈ جنکشن ریل ویسٹیشن پر اتر گئے تھے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھوکراپار نمبر ایک کے کچوری ہاؤس پر جہاں پر احسن نونی خان اپنے پیارے دوست فاروق کے ساتھ بیٹھے کچوری سے انجوائے کر رہے ہیں اور برادہ بات کے کارنامے سنا رہے ہیں اوور ٹو یوں نونی خان موسیقی ہلو سلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ کو لیٹھٹا ہم ہے آپ کو لیٹھٹا ہم ہے آپ کو لیٹھٹا ہم آج میں ہم حضورت ہوں کھوکراپار ایک نمبر میں اپنے پیارے دوست فاروق کے ساتھ بہت سنان بھائی ہیں دوست ہم لوگزہ کور کر رہے ہیں اور میں سے بہت مزددار پوریاں کھاروں گرم آپ کے سامنے جو کہ یہاں کے پر مشہور پوریاں ہیں ایک نمبر مکرہ بات کی اور آپ لوگوں کو میرا کیسا برادہ بات کا ویلوگ لگا اس کے بارے میں میں امید ہمیشہ کی طرح آپ سے لکھوں گا کہ آپ لوگ ویسی کمنٹس اور سبسکرائبز یاد سے کیجئے گئے تو ہمیں آپ کے اس کمنٹس اور سبسکرائبز سے کوئی جوش ہمیں چوئے گے آپ دوبارہ سے نیکٹس بیلوگ کرانے کو محقا ملے گا آج بھی ورن میں آپ نے یہ فاروق بہت اچھے دوست تھے ان کے پوریوں میں آپ ہمیشہ ہم فنمو کو ذکر کرتے ہیں یہ ان کے بیس پرینڈ ہیں ہم لوگ کی بیس پرینڈ ہیں اور فنمو کے بارے میں آپ کو لے کے چلیں گے ہمارے بیلوگ میں فاروق بہت اچھے دوست ہیں ہمارے فنمو بھائی بہت اچھا لستا ہے انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ آپ ہمارے بیلوگ دیکھتے ہیں اس کا مضAndمو بہت اچھے دیکھتے ہیں آپ کو آسانی ہو جاتے ہیں وہ بھی معلومات میل گئی اس کا ذریعہ وہ سارے لوگ کو ہمارے معلومات نہیں دی آپ لوگوں کے بیلوگ سے بہت سانی ہو بلک paradigm سب کو آسانی ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوتی ہیں اسی لیتاں سبسکرائیز اور لائک کرتے ہیں بہت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ